بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم چینی کے متبادل ایسے پلانٹ کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کے بارے میں آپ سن کر خود دھیران رہ جائیں گے یہ ایک ننہ سا پودا جس کے بارے میں بہت چھپایا جاتا ہے کیونکہ اسے منظر عام پر نہیں لائے جا رہا یہ ایک ایسا متبادل پودا ہے جس سے ہم خود اپنی چینی تیار کر سکتے ہیں آج کل جو ہر بندہ چینی کی وجہ سے پریشان ہے چینی عموماً ایک سو پچاس روپے سے بھی بڑھ چکی ہے اور اگر یہ پانچ سو روپے تک بھی ہو جائے پھر بھی ہم اسے خرید کر استعمال کریں گے کیونکہ ہم چینی اور چینی سے بنی ہوئی اشیاء کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہم ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جبکہ اللہ تعالی نے چینی کے متبادل ایک ایسا پودا پیدا کر رکھا ہے جو جس کا چینی سے سو گناہ مٹھاس زیادہ ہے جبکہ شگر مافیا اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ ایسی معلومات عام کسانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر اس پودے کا لوگوں میں متعرف ہو جانا پھر ان کی ملوں کی تو چھٹی ہو جانا ہے وہ جو ہر سال کروڑوں اور بروپے کی چینی فروخت کرتے ہیں پھر وہ کیسے فروخت کریں گے آج ہم اس پودے کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جسے آپ اپنے گھر میں آسانی سے اگاہ سکتے ہیں جو کہ چینی سے سو گناہ زیادہ مٹھا ہے اس پودے کے پتوں کو چینی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس وجہ کون سا پودا ہے کیسے کاشت کریں گے اور اس کے پتوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بتانے لگے ہیں تو کوشش کریں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملیں گی اگر جین دوست نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ چینی کو وائٹ پائزن بکا گیا ہے اگر آج ہم اس کے نقصان کو جان لیں تو میری سوچ ہے کہ سب لوگ چینی کے استعمال کو تر کر دیں گے کیونکہ جتنی اس کی مٹھاس میں لذت ہے اتنے ہی اس کے نقصان میں لذت ہے جس کا نقصان ہماری اندر بیماریوں کی شکل میں نظر آتا ہے تو کوشش کریں جو ہر آدمی آج چینی کی وجہ سے پریشان ہے اس پودے کو انٹروڈیوز کریں جس کا نام ہے سٹیویا یہ اپنی مٹھاس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے کیونکہ اس کا مطارف نہ ہونا سب سے بڑی ناکامی ہے کیونکہ شگر مافیا اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہر چینی کے متبادل کو آنے ہی نہیں دیتا کیونکہ اس سے ان کا وہ سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تو اس سٹیویا کے پلانٹ کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں جس کے پتوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ سو گناہ چینی سے زیادہ ہے سب سے پہلے یہ برازیل میں مطارف کیا گیا تھا اب بگر اب یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے پتے میں چینی سے پندرہ گناہ زیادہ مٹھاس ہوتی ہے جبکہ اس کے ارک میں چینی سے دو سے تین سو گناہ مٹھاس ہوتی ہے جبکہ اس میں نشاستہ اور حرارہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شگر کے مریضوں کے لئے نہائیت مفید ہے جبکہ یہ خون میں شگر کی مقدار اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اب آپ یہ خود دی سوچ لیں کہ چینی ایک طرف شگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا سبب بنتی ہے جبکہ یہ میٹھا پودا ان بیماریوں کے خلاف کم طور پر مطلب ہے کہ قوت مدافع رکھتا ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ان بیماریوں میں کہ وہ شگر کا باعث بنے یا بلڈ پریشر کا جبکہ ماہرین کے اندازے کے مطابق اس پودے کی مدد سے جو تیار کیا گیا ہے میٹھے کھانے ہوتے ہیں وہ شگر کے مریض بلا جھجک ان کھانوں کو استعمال کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ یہ سٹیویا چینی سے قدر بہتر ہے سٹیویا کے ایک کلو گرام پتے ایک کلو گرام صفوف کی میٹھاس تین سو کلو گرام چینی کی میٹھاس سے زیادہ ہوتی ہے جبکہ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ سٹیویا چینی کے مطابق پلانٹ سے چائے اور مشروبات میں استعمال کیا جائے تو چینی کی طلب میں سلانہ چھ سے آٹھ لاکھ ٹن کمی لائی جا سکتی ہے جبکہ سینسدانوں کے مشہدے کے مطابق اس سٹیویا نامی پودے کے پتوں کو اگر چائے کی پتی کے ساتھ پکایا جائے یا دویگر مشروبات میں استعمال کیا جائے تو چینی جیسے میٹھاس پیدا ہوتی ہے جبکہ ماہرین کے مطابق اس سے کم درجہ حضرت والے علاقوں میں بہترین نتائج حاصل ہوا ہیں پھول آنے سے پہلے اس کے پتوں کو توڑ کر سائے دار جگہ پر خوش کر لیا جاتا ہے سکھا لیا جاتا ہے پھر اسے پیس کر مختلف کھانوں میں اس کے پودر کو استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک پوری فصل ہے مگر آپ اسے اپنے گھر میں گھملوں میں بھی آسانی سے اگا سکتے ہیں جبکہ دوستو اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چینی کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں پھر بھی وہ چینی سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے مگر آج ہم چینی کے چند نقصان کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جس کے نقصان سن کر آپ شاید چینی کے استعمال سے گریز کرنے لگ جائیں ناظرین چاہت رکھیں اللہ تعالی نے انسانی جسم کے لئے مٹھاس کو ضروری قرار پایا ہے اس لئے اللہ تعالی نے سبزیوں اور پھلوں میں مٹھاس کو رکھ دیا جبکہ انسان نے پھلوں اور سبزیوں سے مٹھاس حاصل کرنے کی بجائے مسنوعی مٹھاس اس کو پیدا کرنے لگ گیا جس کی وجہ سے ہر گھر میں آج مسنوعی مٹھاس کی مانگ بڑھ گئی ہے جبکہ ماہرین کے مطابق شکر جسمانی عذا پر چربی چڑھاتی ہے جبکہ شکر میں موجود مونو سکرائیڈ انسان کے جگڑ کو زیادہ چربی جمع کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور نامی پیپاری میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے یاد رہے شکر کے استعمال سے دورانے خون میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کا اثر ہو جسم میں خون کی گردش کے نظام اور شریعانوں پر پڑھتا ہے جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکر توانائی سے محروم کرتی ہے اور آپ کو کبھی محسوس ہوئے کہ چوکلی دوبارہ کھاتے ہوئے توانائی کی لہر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے در حقیقت جسم دوبارہ شکل کی ضرورت بڑھا دیتا ہے شکل کی طلب پیدا کر دیتا ہے اور یہ سینکل اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک آپ کوئی میٹھی چیز کھانا لیں آپ نے تو اس کو فیدے کے لئے کھایا تھا مگر وہ خموش زہر قاتل ہے تو یہ تھی آج کی چند معلومات امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی سب سے پہلے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور کمیٹ کر دیں تاکہ اور شیئر بھی کریں تاکہ ہر نیو آدمی اس سے جان سکے تاکہ